ہمد باری تعالیٰ کے چند شیر پڑھنا چاہتا ہوں حصول و خیر و برکت کے لئے اس رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا اور آپ کا رب ہے جو پالنہار ہے جو ہمیں گھلاتا ہے پلاتا ہے جھلاتا ہے جس کے قبضہِ قدرت میں ہماری اور آپ کی زندگی ہے جس کی حمد و سنہ الحمد للہ رب العالمین رحمتِ کاملہ الرحمن الرحیم عزتِ کبرہ مالک یوم الدین طریقہِ عبادت ایا کنعبد و ایا کنستعین سیدھے راستے پر چلنے کا نام احتناس صراط المستقیم اور سیدھے راستے پر چلنے والے انعامی افتا لوگوں کے لئے صراط الذین آنامت علیہم اور وہ جو کروڑوں لوگ جو گمراہ ہو گئے بھٹک گئے ان کے لئے غیر المغضوب علیہم ولد ذوالین آمین آئیے حمدِ باری تعالیٰ کے چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کے جذبات اور احساسات کا امتحان لینا چاہتا ہوں ایک بار پہ آواز بلند ہو کر کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے وہ عبرتناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو وہی فیرعون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے اسی کے تم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام اسی کے تم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام جو بجھے چاند تو سورج نکال دیتا ہے آئیے اس قرنور ماحول کو تادیر قائم رکھنے کے لئے حمد باری تعالیٰ کا سہارہ لیں اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب قاری محمد عبداللہ شامی والوی میں حضرت تشریف لائیں انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پرو سے ہی پرواز کر کے دیکھ جناب قاری عبداللہ شامی والوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات ناتے پر حمد و باری تعالیٰ کے لئے حکم ہوا ہے حمد و باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں بطور خاص سمات کریں ارشاد دل کو اگر چمکا نہ ہو تو کر لو ذکر الا اللہ دل کو اگر چمکا نہ ہو تو کر لو ذکر الا اللہ دل کو اگر چمکا نہ ہو تو دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکریں اللہ علیہ اللہ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سوہانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سوہانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ ماشاء اللہ 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 پڑھے لا الہ اللہ 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 سوچو ذرا پھر آنے کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا اس کے نام کے گنگاتے ہیں اس کے نام کے گنگاتے ہیں عبراہیم خلیل اللہ الا الہ ان اللہ الا الہ ان اللہ پڑھے لا الہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ لڈن بھائی جہاں بھی ہوں وہ گیٹ پہ پہنچ جائیں موسیقی